سُنِعَنِ يَوْمْ تَعَالَا رَيْهِ اِقْمَدْ رَزَا مَا لَا رَيْهِ اِقْمَدْ رَزَا مَا لَا رَيْهِ ہیں جن کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے ان کے بارے بتاتی جی مثال کے طور پر جیسے بٹیر لوگ کھاتے ہیں تیتر کھاتے ہیں ہدھد ہے یا مرغی ہے بتخ ہے کبوتر ہے چڑیا ہے بغولہ ہے مرغابی ہے بلبل ہے شتر مرغ ہے فاختہ ہے توتہ ہے مینہ ہے جو یہ پرندے عام طور پر اٹھتے پھرتے ہیں کیا ان کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے دیکھئے حضرات اس مذکورہ جو سوال ہے جن پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے میرے خیال سے یہ سارے پرندے حلال ہیں اس لئے کہ اس کے بارے میں قائدہ کلی آپ سمجھ دیجئے قائدہ یہ ہے کہ وہ پرندے جو پنجو والے ہوتے ہیں اور پنجو سے شکار کر کے اسے کھاتے ہیں وہ پرندے کھانا حرام ہے باقی جو پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پنجے تو ہوتے ہیں لیکن پنجو سے شکار نہیں کرتے اور کچھ ایسے ہوتے کہ پنجے ہوتے ہی نہیں ہیں تو ایسے اگر پرندے ہوں یا تو ان کے پنجے ہوں ہی نہ یا پنجے ہوں لیکن ان سے وہ شکار کر کے ان میں دبا کے چیز کو نہیں کھاتے ہوں تو ایسے پرندے خلال ہوتے ہیں مذکورہ والا سوال میں جتنے پرندے ذکر کیے ہیں یہ سب ایسے ہی ہیں کہ پرندے اپنے پنجوں میں دبا کے شکار نہیں کرتے لہٰذا ان سب کا کھانا خلال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حدیث پاک ہے مسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پرندے پنجوں سے دبا کے کھاتے ہوں ان کا کھانا حرام ہے اور جو پرندے ایسے ہیں جو پنجوں سے شکار نہ کرتے ہوں ان کا کھانا حلال ہے اس کی تصریحات تمام کتب میں موجود ہیں فقہ کی مسائل کے جتنی کتابیں ہیں سب میں آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا اللہ تعالی صدوائے کے اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ